بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دن حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا زندگی میں تین باتوں سے کبھی دستبردار نہ ہونا بہترین کھانا کھانا بہترین بستر پر سونا بہترین گھڑ میں رہنا بیٹے نے کہا بابا ہم تو غریب لوگ ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں تو حکیم نے کہا اگر تم صرف بھوک کے وقت کھانا کھاؤ گے تو وہ بہترین کھانا ہوگا اگر تم خوب محنت کروگے اور تھک کھار کر سوگے تو وہ تمہارا بہترین بستر ہوگا اگر تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروگے تو تم ان کے دل میں گھر کر جاؤگے اور یوں بہترین گھر میں رہوگے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کومنٹ لازمی کریں مزید اسلامی واقعات کی ویڈیو سیکھنے کے لئے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکیں شکریہ